دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا موجزہ بتانے والے ہیں ایک ایسا کرسمہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ لوگوں کا دل خوص ہو جائے گا اس لئے آپ اگر پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہو تو آپ ان کی محبت میں اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے اور آپ کو اچھا لگے تو دل سے ایک لائک کر کے اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیجئے تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری اور ایمانداری کو دیکھ کر حضرت خدیظہ نے آپ کو اپنا سامان یعنی کی اپنا مال دے کر ملک کے سامنے تیزارت کے لیے بھیجا اور آپ کے ساتھ میں اپنے ایک غلام مشیرہ کو بھی لگا دیا ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت حضرت خدیظہ عرب میں ایک مسہور اور کامیابی تیزارتی عورت تھی دوستو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیظہ کا مال لے کر ملک سامنے کے سفر پر نکل پڑی راستے میں حضرت خدیظہ کے دو اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھی اور وہ چلنے کے قابل بھی نہ رہی اس وجہ سے مشیرہ کافلے کے بہت پیتھے رہ گیا تھا کیونکہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافلے کے اگلے حصے میں تھی اور مشیرہ پیتھلے حصے میں اس وجہ سے مشیرہ بہت پریسان ہوا اور دوڑتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور اس پریسانی کے بارے میں آپ کو بتایا یا سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسیرہ کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تصریف لے گئی اور ان کی کمر اور ان کے پیتھلے حصے پر اپنا ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد آپ نے کچھ پڑھ کر ان پر دم کر دیا آپ کا ایسا کرنا تھا کہ اسی وقت وہ دونوں اونٹ بلکل ٹھیک ہو گئے اور اس قدر تیز چلنے لگے کہ جلدی کافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئی اب وہاں اونٹ بلکل سے آواز میں نکال رہے تھے اور چلنے میں جوس اور خروش کا اظہار بھی کر رہی تھی یہاں دیکھ کر مشیرہ بہت خوش ہوا اس کے بعد آپ کا کافلہ ملک کے سامنے پہنچ گیا اور آپ نے اپنا سامان فروخت کر دیا یعنی کی بیس دیا اس بار انہیں اتنا زیادہ منافع ہوا کہ اس سے پہلے ان کو اتنا منافع پہلے کبھی نہیں ہوا تھا یہاں دیکھ کر مشیرہ نے آپ سے کہا اے محمد ہم سال در سال سے حضرت خدیزہ کیلئے تیزارت کر رہی ہیں مگر جتنا نفع اس بار ہوا ہے اتنا زبردست منافع ہمیں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا دوستو اس کے بعد وہ کافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہو گیا مشیرہ نے اس دوران صاحب طور پر یہاں با دیکھی کہ راستے میں جب بھی دھوپ ہوتی یعنی کہ جب بھی گرمی کا وقت ہوتا اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپ پر بیٹے ہوتی تو دو فرشتے آپ کو دھوپ سے بچانے کیلئے آپ پر سایہ کیے رہتے تھی ان تمام باتوں کی وجہ سے مشیرہ کے دل میں آپ کی محبت گر کر گئی تھی اور ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسے مشیرہ حضرت خدیزہ کا نہیں بلکہ آپ کا گلام ہو دوستو اس کے بعد آپ دوپہر کے وقت میں مکہ میں داخل ہوئی آپ باقی کافلے سے پہلے ہی مکہ میں داخل ہو گئی تھی آپ سیدھے حضرت خدیزہ کے گھر پر پہنچیں اس وقت حضرت خدیزہ چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے آپ کو دور سے ہی دیکھ لیا تھا آپ اون پر سوار تھے اور دو فرشتے آپ پر اپنا سایہ کیے ہوئے تھی یہاں دیکھ کر حضرت خدیزہ بہت ایران ہوئی اور اس وقت آپ نے یہاں منظر دوسری عورتوں کو بھی دکھایا وہ سب بھی یہاں دیکھ کر بہت ایران ہوئی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیزہ کے گھر پہنچ کر آپ کو تیزارت کے سارے حالات سنائی اور منافع کے بارے میں بھی آپ کو بتایا اس مرتبہ پہلے کی نسبت آپ کو دوگنان منافع ہوا تھا حضرت خدیزہ یہاں سن کر بہت خوش ہوئی اور آپ سے مسیرہ کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں پر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ ابھی پیچھے ہے آتا ہی ہوگا تو یہاں سن کر حضرت خدیزہ نے کہا کہ آپ پھوراں اس کے پاس جائیں اور اسے زلد سے زلد میرے پاس لائیں اس کے بعد آپ واپس مسیرہ کو لانے کے لیے روانہ ہو گئی دوستو حضرت خدیزہ نے دراصل آپ کو دوبارہ اس لیے بھیجا تاکہ وہ پھر سے وہی منظر دوبارہ دیکھ سکے جس کو اس نے پہلے دیکھا تھا کیونکہ وہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا ابھی وہ فرشتے ان پر سایہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یا نہیں جو ہی آپ وہاں سے روانہ ہوئے تو حضرت خدیزہ اپنے مکان کی چھت پر چٹ گئی اور وہاں سے آپ کو دیکھنے لگی آپ کی سیان دیکھئے اس کو وہی منظر ابھی نظر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دو فرشتوں نے اپنا سایہ کیے ہوئے تھے اب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ان کی آنکھوں نے کوئی بھی دھوکہ نہیں کھایا ہے دوستو کچھ دیر کے بعد آپ اپنے ساتھ مسیرہ کو لے کر حضرت خدیزہ کے گھر پہنچی حضرت خدیزہ نے مسیرہ سے پوچھا اے مسیرہ میں نے محمد کے اوپر دو فرشتوں کو سایہ کرتی ہوئے دیکھا ہے کیا تم نے بھی کوئی ایسا منظر دیکھا ہے تو یہاں سن کر مسیرہ نے جواب میں کہا میں تو یہاں منظر اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب سے یہاں کافلہ یہاں سے ملک کے سام کے لیے روانہ ہوا تھا سبحان اللہ